بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کی تمام جائز دعاں کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین تو آج ہماری کچن میں کیا بننے جا رہا ہے آج تو بن رہی ایک بہت ہی اچھی ہیلڈی ڈیش بننے جا رہی ہے اور ویجیٹیرین ڈیش بننے جا رہی ہے تو ہمارے پاس ہے کریلے چنے کی دال اور کریلے کی ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ بنائیں گے جیسے ہم نے بنائے ہیں تو بلکل بھی کریلے کڑویں نہیں ہوں گے تو کریلوں کو اچھا سا دھولیں پہلے اور پھر ان کو ایسا بارک بارک سلائسز میں کٹ کر لیں آپ چاہیں تو تھوڑا موٹے سلائسز میں کٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور پھر جب یہ سب کٹ ہو گئے ہمارے کریلے تو ہم ان کے اوپر تقریباً ون سے ٹو ٹیبل سپون ہم اس پر لگائیں گے نمک نمک کو ہم اچھا سا ان کے اوپر جھڑک دیں گے اور اچھا سا مکس کر دیں گے پورے کریلوں کے اوپر ہم اچھا سا نمک کو اپلائی کرنا ہے بہت اچھا سا دیکھیں ہلا ہلا کر خوب اچھے طرح سے نمک ان کے اوپر سب پر لگ جانا چاہیے اور اس کو پھر ہم رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم ان کو رکھ دیں گے اور اچھا سا دھو کر تین چار پانی میں پھر ہم ان کو خوش کر لیں گے تو ہمارے پاس ایک کیالی دال ہے چنے کی دال اور اس کو ہم بھگو دیں گے ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو بھگو دیں گے اور ایک کیری ہمارے پاس دال اور کریلے جب بناتے ہیں اس میں کیری بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کے پاس کیری نہیں ہو تو آپ اس میں اچار بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی لگتی ہے اس سے کریلے کڑوے بھی نہیں ہوتے اس کا کروہ پندور ہو جاتا ہے اور یہ جو نمک لگا کر ہم رکھتے ہیں اس سے بھی کریلو کا کروہ پندور ہو جاتا ہے بلکل بھی کریلے کڑوے نہیں بنتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ان کو دھو لیا تھا اچھا سا دھونے کے بعد پنکھے کے نیچے رکھ کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش کر لیں اتنے تک ہماری دال بھی بوائل ہو گئی ہے اور بہت اچھی سے دال بوائل ہو گئی بلکل اس کو ہلوہ ہمیں نہیں کرنا ہے بس ہمیں اس کو ایسے ہی تھوڑا سا 90% تک لانا ہے تاکہ یہ پھر کریلوں کے ساتھ بنے گی تو یہ اچھا سا پھر بہت اچھا سا ڈن ہو جائے گی یہ سوفٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس پیاز ہیں تقریباً چار پیاز تھے درمیانے سائز کے اور اس میں پیاز زیادہ ہی ڈلتے ہیں تھوڑے بڑے بڑے سائز کے تھوڑا پیاز لیں اور زیادہ پیاز لیں تاکہ جتنے کرے لیں ہیں تقریباً اتنے پیاز تو ہمیں لینے ہی ہیں اس میں پیاز بہت زیادہ ڈلتے ہیں اور یہ تھوڑے سے ہمارے پاس مسالے ہیں ان کو چار کے مسالے بھی کہتے ہیں تو 1 ٹی سپون زیرا ہے اور 1 فورت 3 سپون ہے کالی مرچے 1 فورت 3 سپون ہے چلی فلیک اور تھوڑی سی رائی ہے 1 فورت سے بھی کم ہے تھوڑی سی رائی کے دانے ہیں ہمارے پاس اور 1.5 سپون ہے ہمارے پاس دھنیا کٹا ہوا دھنیا اور سانف ہے یہ کٹا ہوا اور 1.4 سپون ہے ہمارے پاس میتھی دانا اور 1.4 ہی ہمارے پاس ہے کلونجی تو یہ سب مسالے کو مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو چار کے مسالے بھی شامل کر سکتے ہیں تو اچار مسالہ کہہ کر آپ کو مل جائے گا آپ مارکٹ سے لینا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہوئے مسالے ہیں 1.5 سپون ہے ہلدی پاوڈر 1.5 سپون ہے دھنیا پاوڈر 1.5 سپون ہے ہمارے پاس لال مرچ کا پاوڈر اور 1.5 سپون ہمارے پاس ہے نمک نمک ہم تھوڑا ہی اس میں استعمال کریں گے تاکہ ہم نے نمک اس میں بھی لگایا تھا اپنے کریلو میں اور 1.5 سپون ہمارے پاس لہسن اور درک کا پیسٹ ہے اور کیری کو ہم نے کٹ کر لیا ہے بارک بارک سلائسز میں اور ہمارے پاس تین درمیانے سائز کے ٹاماتر ہیں جن کو ہم نے ایسی ہی رفلی چاپ کر لیا ہے ہم نے فرائی پین چڑھا دیا ہے چولے پر اور اس میں ہم کریں گے تھوڑا سا آئل شامل کریں گے 1.4 کپ ہم نے ایک کپ ہی آئل لیا ہے تو تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے کریلو کو فرائی کرنے کے لیے آپ چاہے تو دی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ بار میں تیل کسی کام کا نہیں رہتا پھر وہ اس میں کریلو کی کڑواہٹ آ جاتی ہے اس لئے ہم تھوڑے ہی تیل میں اس کو فرائی کریں گے اور اچھا سا ان کے پر کلر آ جائے تھوڑا سا براؤن سا کلر آ جائے تب تک ہم ان کو فرائی کرنا ہے اور بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارے کریلے اچھا سا فرائی ہو جائیں تب تک ہم ان کو کریں گے دیکھیں ہم آپ کے سامنے ہی کر رہے ہیں الٹ پلٹ کرتے رہے ان کو چمز سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اور یہ بہت اچھا سا فرائی ہو جائیں گے تھوڑے ہاف ڈن بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ مسالے میں دال کے ساتھ اچھا سے ڈن ہو جائیں گے اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو بسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈز میں بیل کا ایکن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ایک اچھا سا کومنٹ کر دیا کریں آپ سبسکرائب کرتے ہیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ اچھے اچھے ریسیپی افلوڑ کر سکوں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں اچھا سا ہمارے کریلو پر گولڈن سے سپوٹ آگئے ہیں یہ اچھا سا فرائی ہو گئے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سوفٹ بھی ہو گئے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں قریب سے اتنے اچھے یہ براؤن سے ہو جائیں تب تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے اور میں تھوڑا سا ان کو اور فرائی کروں گی اس کے بعد میں اپنی پتیلی چڑھاؤں گی چولے پر اور اس کے اندر اب ہماری ریسیپی سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ کرے لیں ہم فرائی کر کے ایک طرف رکھ لیں گے اور پتیلی کو چڑھا دیں گے چولے پر ہم اور ہمارے پاس جو آئل رہ گیا تھا وہ ہم تھوڑا دیر کے لئے ہم ان کو ڈھک کر رکھ لیں ہیں تاکہ ہلکی سلو ہیٹ پر بھی یہ اچھے سے ڈن ہو جائیں گے اور ہم نے پتیلی چولے پر چڑھا لی ہے فلیم آن کر لیا ہے اور اس میں جو ہمارے پاس بچہ ہوا کوکنگ آئل تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ تھا اس میں کریلوں میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ذرا زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے اور پیاز ہم اس میں شامل کر دیں گے خوب سارے سے پیاز آپ جتنے زیادہ ہو سکے اتنے پیاز میں شامل کریں اس میں پیاز زیادہ ڈالیں گے تو ان کا کڑواہ ہٹ ان کی بلکل نہیں ہوگی اور پیاز کو ہمیں بہت زیادہ ڈارک گراؤن نہیں کرنا ہے بس سوتے کرنا ہے اور پنک فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میری پیاز بہت اچھے سے سوتے ہو گئے ہیں اور پنک پنک ہو گئے ہیں بس ہمیں اتنا ہی ان کو کرنا تھا اتنا ہی فرائی کرنا تھا اور اس کے بعد میں جیسے جیسے مسالے شامل کرتی رہوں گی ایک کے بعد ان کو میں مسالے اب اس میں شامل کروں گی جو مسالے میں آپ کو دکھا چکی ہوں تو سب سے پہلے میں اس میں جو اچار کا مسالہ تھا جس کو میں نے مکس کر دیا تھا یہ میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا مسالہ کڑ کڑا جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنا لہسن ندرک کا پیس جو کہ ہمارے پاس ایک ہی چمچ تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اس میں بہت زیادہ لہسن ندرک کا پیس شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی سبزیوں میں بہت زیادہ لہسن ندرک کا پیس شامل نہیں کرتے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک میں اس کو فرائی کروں گی تھوڑا سا میں اس میں پانی اس لے شامل کر رہی ہوں تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ جلنے نہیں پائیں تو ان کے ساتھ میں اس کو فرائی کروں گی لہسن ندرک کا پیسٹ اور یہ مسالے میں نے ابھی اس میں چار کے شامل کیا ہے اس کے بعد میں اس میں کروں گی ٹماتر شامل جو کہ میں نے کاٹ کر رکھ لیے تھے تو وہ ٹماتر کے بعد میں اس کے اندر سارے مسالے شامل کر دوں گی جو کہ میں آپ کو دکھا چکی تھی لہسن ندرک کو تھوڑا سا ایک ڈیڑھ منٹ تک ہم ضرور فرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹماتر ہیں تھوڑے سے یلو اینڈ ریڈ ٹماتر ہیں تو یہ ہم اس میں سبزیوں میں آپ گرین ٹماتر یلو ریڈ ٹماتر یہ شامل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے اس میں تھوڑے سے ریڈ اینڈ یلو ٹماتر ہمارے پاس کے وہ شامل کر دی ہیں رفلی کاٹ کر اور ٹماتر ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ابھی جو ہم نے مسائلے دکھے ہوئے ہیں وہ شامل کر دیں گے اپنی مرچے دھنیا حلدی اور نمک اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ٹماتر اور مسائلیں ہمارے اچھے سے بھون جائیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو اس میں تھوڑا سا ہاف پیالی پانی میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں ڈھک کر تھوڑی دیر کے لئے پکاؤں گی ڈھکنے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹماتر اور جو مسائلے ہوتے ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور دھن بھی جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کو ڈھکن ڈھک کر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کتنے سوفٹ ہمارے ہو گئے ہیں ٹماتر بھی اور مسائلہ بھی بہت اچھا سا بھون جائے گا تو تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لئے میں نے ڈھکن ڈھک کر رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم ڈھکن کو ہٹائیں گے تو آپ دیکھے گا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا سوفٹ ہو گئے ہمارے ٹماتر بھی اور مسائلہ بھی ہمارا بھون چکا ہے مسائلہ نے آئل چھوڑ دیا ہے مسائلہ بھوننے کے نشانی ہوتی ہے کہ جب مسائلہ آئل چھوڑ دے تو سمجھ لیں اور اس میں اچھی سی بھینی بھینی سے خوشبو آنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ مسائلہ ہمارا بھون چکا ہے اور اس میں بلکل بھی کچھ پن کی نہیں آنی چاہیے تو آپ مسائلہ بھوننے کا یہ ایک نشانی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں مسائلہ بھون چکا ہے اور آئل بلکل الگ ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا ٹماتر جو تھوڑا سی سوفٹ ہو گئے تو ان کو بہت اچھا سے اور چمس سے ان کو میں چمس سے کے ساتھ بھی میں ان کو اور مکس کر رہی ہوں بہت اچھا سا تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے کیری کاٹ کر رکھی تھی یہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اگر آپ کے پاس کیری نہیں ہے تو کیری کا چار آپ اس میں شامل کر دیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھا سے میرے سوفٹ ہو گئے ہیں کرے لے اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں بلکل بھی کڑوہ ہٹن میں نہیں ہوتی اور صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں شگر کے پیشنٹ کے لیے تو بہت ہی زبردست ہوتے ہیں اور ویسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ان کے کتنے فائدے ہیں اور اس طرح سے بنا کر کھلائیں گے تو انشاءاللہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے بچے بھی شوق سے کھا لیں گے تو ان کو اچھا سا میں فرائی کر رہی ہوں مسالے کے ساتھ کچھ اچھا سا چمت چلا چلا کر آپ ان کو اچھا سا مکس کر لیں فرائی کر لیں اچھا سا کر لیں ان کو مکس کر لیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی ہے دال جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی تقریبا 90% تک یہ بوائل ہو چکی تھی ہماری خوشک ہے بلکل اس میں پانی نہیں ہے آپ اس میں پانی نہیں رکھئے گا ورنہ یہ بہت ہی مکس ویسے ہو جائے گی پتلی ہو جائے گی دال تو اسے ہمیں کھڑا کھڑا سا رکھنا ہے تو کریلو میں تھوڑی سی کھڑی کھڑی دال اچھے لگتی ہے بلکل سوفٹ دال اچھی نہیں لگتی تو یہ دیکھیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں دال کے ساتھ کریلو کے ساتھ مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اس میں ہم اب تو چار مرچے بھی شامل کر دیں گے آپ چاہے تو کاٹ کر شامل کر دیں اور ہم نے ایسے ہی ثابت مرچے شامل کر دیا فلیور کے لیے اور تقریبا ہاف کب بس اس میں ہم پانی شامل کریں گے جس میں کہ ہمارے کریلے اور ہماری دال بہت اچھی سوفٹ ہو جائے گی اور اس کو مکس کر کے ہم رکھ دیں گے بلکل سلو ہیٹ پر رکھیں گے تقریبا دس منٹ تک اور اس کا آئل بھی اوپر آ جائے گا اور میں معذر چاہتی ہوں میں آپ کو اس کا فائنل لک نہیں دکھا پاؤں گی وہ کلپ میں اسے مس ہو گیا ہے تو میں آپ کو اس کی تصویریں ہی دکھاؤں گی انشاءاللہ تو آپ دیکھئے گا اس کا فائنل لک ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تو آجائیے انوش فرما لیجئے اللہ حافظ